موسیقی نہیں تیران شیمن خسر سلطانی کے گمبت پر دو شاہین ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر السلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں شاہینوں کے شہر سرکودا کی سرکودا شہر کی بنیاد ایک انگریز خاتون لیڈی ٹروپر نے انیس سو تین میں رکھی سرکودا پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلین کے تحت تیار کیا گیا اٹھارہ سو ساٹھ کی بات ہے جہاں آج کل گول مسجد موجود ہے وہاں پر ایک طلاب ہوتا تھا اور طلاب کو فارسی زبان میں سر کہتے ہیں اس طلاب کا مالک ایک ہندو سادو تھا جس کا نام گھوتا تھا اس وجہ سے اس شہر کا نام سرکودا رکھ دیا گیا اہل سرکودا کی عمدنی کا زیادہ انہیں سار ذریعی پیداور پر ہے اور اس شہر کے مالٹے دنیا بھر میں مشہور ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ان مالٹوں کے سفر کی کہ کس طرح یہ ہم تک پہنچائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے باگ سے مالٹوں کو توڑ کر ٹرک میں لوٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر ان کی شوٹنگ کر دی جاتی ہے اور پھر ان کو دھونے کے بعد ان کی اوپر ویکس کی ایک تہہ لگائی جاتی ہے جس سے ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سب کے بعد ان کی پیکنگ کر دی جاتی ہے اور پیکنگ کے بعد یہ ہم تک اور باہر کے ملک میں ایکسپورٹ کر دی جاتے ہیں اور ہر ملک کے لیے تقریباً الگ الگ پیکنگ کی جاتی ہے جیسے کریٹ ریشیا کے لیے اور بوکس جرمنی کے لیے سرکودہ کا ذکر کیا جائے اور شاہینوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناممکن ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس شاہین کی جس کے ذکر سے دشمن کی ٹھنگیں تھر تھر کامتی ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ایم ایم آلم کی ایم ایم آلم نے انیس سو پنسٹھ کی جنگ میں صرف چونتیس سیکنڈ میں دشمن کی پانچ تیاریں مار کر رہے اور آج تک اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ پایا اور ایم ایم آلم جیسے شخصیت کا تعلق سرکودہ سے ہی ہے اور بہت سے اور بھی شاہینوں کا تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کچھ ٹورسٹ پلیسز کی تو سب سے پہلے کرانہ ہلز سرکودہ کرانہ پہاڑیوں کا ایک چھوٹا اور کچھا پہاڑی سلسلہ ہے اس کے پاس چھوٹا سا دریا بھی ہے جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں خیرسہ سوری موسک اس یادکار مسجد کو پندرہ سو چالیس میں تعمیر کروایا گیا اور اس کو بہت حفاظت سے رکھا گیا ہے اور یہ مسجد تقریباً اسی سال برانی ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے سون ویلے وادی سون سرکودہ کے زلہ خوشاب شمال مغرب میں واقعہ ہے وادی سون شہر سے لے کر سکیسر تک پھیلی ہوئی ہے اس میں بہت سے جھدنے بھی ہیں نمبر چار پہ ہمارے پاس آتی ہے لیک انور یہ جھیل شاہینہ بہت سرکودہ کے قریب موجود ہے اس جھیل پہ بہت سے شرینٹس تون پتھر بھی موجود ہیں جو بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کومنٹس میں ضرور بتا لیے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ